سٹوڈنٹس کا سائنسی ریلیٹڈ پرابلمز کا سلوشن صرف شاسب اکیڈمی پر اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سنللا کے حوالے سے ٹھیک ہے کلاس ٹین کا ایک ٹاپک ہے جومیٹیکل آپٹکس چپٹر میں سب سے پہلے ہم جب کسی بھی علاہ کو ڈیفائن کرتے ہیں یا کسی بھی علاہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے جس طرح ہم خولم لامے کہتے ہیں یا گروٹیشن لامے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا سٹیٹمنٹ کیا ہے تو اس طرح یہاں پر ہمارے پاس جو سنللا ہے اس کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مطلب جو انسٹن انگل بنتا ہے اس کا سائن اور اسی میڈیوم کا جو رفرکٹیو انڈکس ہے ان دونوں کا جو ضرب ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس is equal to وہ برابر ہوتا ہے the product of sign of refracted angle جو angle refracted angle بنتا ہے اس کا sign to the index of reflection of refracted medium اور جس medium میں یہ light refract ہو گئی اس کا in مطلب یہ ہے کہ آپ ایک medium سے دوسری medium میں جا رہے ہیں تو جب جس medium سے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کا angle i بنے گا اور وہاں پر کوئی refractive index ہو گا مثال کے طور پر آپ air سے کسی اور medium میں جا رہے ہیں جس طرح ہم یہاں تو اس air کا کوئی refractive index ہو گا اور وہاں پر کوئی angle بنائے گا light normal کے ساتھ اس کا آپ sign لیں گے اس angle کا اور آپ اس کو اس refractive index سے multiply کریں گے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے in one اسی medium کا refractive index اور وہاں پر جو angle بنتا ہے آپ اس کا sign لیں گے کاز نہیں لیں گے کچھ بھی نہیں لینا sign سے صرف ہی verify ہوتا ہے یہ ہمیشہ برابر ہوگا کہ اگر آپ کے پاس یہ رہے دوسری medium میں refract ہو گئی تو یہاں پر کوئی angle بنائے گا اس angle کا آپ sign لیں گے اور اسی medium میں جس میں یہ light داخل ہو گئی ہے اس کا refractive index سے multiply کریں گے تو یہ ہمیشہ ہمیں same answer دے گا تو یہاں پر ہم دو ڈائیگرام کی مجھ سے میں نے explain کی ہے کہ اگر آپ rare medium سے denser میں آ رہی ہے کوئی شوائے سرار رہی ہے تو یہاں پر angle eye بنائے گا original path کی بجائے یہ bend ہوگا towards the normal تو اس کیسے میں ہمارے پاس theta eye جو ہے وہ بڑا ہوگا اور theta eye ہمارے پاس small ہوگا تو theta eye جو ہے یہ وہ medium ہے جہاں پر light approach کر رہی ہے ray اور یہ medium ہے جہاں پر light reflect ہو گئی ہے دوسری medium میں optical medium میں داخل ہو گئی ہے تو آپ سب سے پہلے theta eye کا sign لیں گے n1 سے multiply کریں گے جس medium میں آپ داخل ہو گئے ہیں یہاں پر جو angle بنے گا یہ ظاہری بات ہے اس سے small ہوگا آپ اس کا sign لیں گے اور اس کو n2 سے multiply کریں گے یہ ریشو یہ جو product سے ہمیشہ دونوں mediums کے لئے یہ ہمیشہ برابر رہی گی اگر آپ اس کا بالکل reverse denser سے rare میں جا رہے ہیں تو اس کیسے میں ہمارے پاس یہ incident ray angle eye بنے گا جب آپ rare میں جائیں گے تو original path کی بجائے it will bends away from the normal تو یہاں پر جو angle ہے وہ angle r بڑا ہوگا اور angle eye جو ہے وہ small ہوگا تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ آپ angle eye کا sign لیں گے ٹھیک ہے sign لیں گے cars نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اور آپ اس کو اسی medium کی refractive index سے multiply کریں گے اور آپ جس medium میں چلے گئی وہاں پر theta r بنے گا اس کا آپ sign لیں گے اور اس کی refractive index سے multiply کریں گے تو یہ دونوں ہمیشہ ہمیں same result دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم n1 کون لیں گے اور n2 کون لیں گے کیونکہ آپ پر angle eye اور angle r تو clear ہے angle eye وہ angle ہے جہاں پر آپ incident ہو رہے ہیں angle r وہ ہے جہاں پر دوسری medium میں آپ داخل ہو گئے یا rays داخل ہو گئے n1 ہمیشہ آپ کے پاس وہ angle ہوگا جہاں پر ray approach کر رہی ہے یعنی کہ incident angle جہاں پر آپ کے پاس incident بنتی ہے اس medium کو آپ n1 کہیں گے اور جہاں پر آپ داخل ہو گئے ہیں تو اس کو آپ n2 کہیں گے یہاں پر آپ دیکھیں ہم air میں یا rare medium سے denser میں آ رہے ہیں تو آپ کا rare medium n1 ہوگا اور جس میں آپ داخل ہو گئے یہ آپ کا n2 ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں ہم denser سے rare میں جا رہے ہیں تو اب آپ کا denser medium n1 ہوگا اور آپ جس medium میں enter ہو رہے ہیں وہ آپ کا n2 ہوگا اور n ہم جانتے ہیں that is guard reflective index اور میں نے آلڈیس کو ڈسکس کیا ہے ہمارا اس ہی 10th class کے playlist میں ایک lecture موجود ہے آپ اس کو check کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کسی بھی medium کی optical property ہے جو کہ speed of light پر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو snilla ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اسی medium کا جو angle اس میں بنتا ہے اس کا sign اور اس کا referative index ان کا product ہمیشہ دوسری medium میں جو angle بنتا ہے ان کا sign اور دوسری medium کا جو referative index ہے یہ ہمیشہ آپ کو easy equal to result دے گا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس n1 کو کون ہوگا تو n1 وہ referative index ہوگا جس میں light travel کر رہی ہے اور n2 اس medium کا referative index ہوگا جس میں light enter ہو رہی ہے یہاں پر ہم rare سے denser میں جائیں گے تو rare n1 ہوگا اور denser n2 ہوگا یہاں پر ہم denser سے rare میں جائیں گے تو ہمارے پاس جو denser medium ہے اچھا ہے water ہو جو بھی ہو تو وہ آپ n1 تصور کر لیں گے اور rare جو آپ کے پاس air ہے تو آپ اس کو n2 تصور کر لیں گے تو اگر ہم اس کو n1 کی جگہ میں اس angle کو angle i نہیں بلکہ angle 1 کہوں گا اور اس کو n2 کی جگہ angle r یہاں پر angle 2 استعمال کروں تو اس نللا کو میں لگ سکتا ہوں n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 تو یہ ہمارے پاس نللا کا mathematical form ہے اور یہ verify کیا گیا ہے ہم نے بھی چیک کیا ہے کچھ اگزمپل سے جہاں پر ہمارے پاس light air to water یا water to air enter ہو رہی ہے تو آپ مختلف values لگائیں گے اور آپ پہ reply کریں گے کہ sign کے لئے verify ہوتا ہے اس طرح اگر آپ اس angle کا cause لیں گے پھر اس کا cause لیں گے پھر ان 2 in 1 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے same result نہیں دیتا یہ ہم نے الڑی چیک کیا ہوا ہے اور سنل لے بھی یہ چیک کیا تھا اس وجہ سنلل نے cause کا ذکر نہیں کیا بلکہ sign کا ذکر کیا thank you for watching